خوراک انسانوں کے لیے زندہ رہنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک طرف عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سامنا ہے تو دوسری طرف انسانی معاشروں میں معاشی ادم مساوات کی وجہ سے بھی لوگ مناسب خوراک سے محروم ہیں عالمی داروں کی ریپورٹ کے مطابق 2019 سے 2022 تک غزائی قلت کے شکار افراد کی تعداد میں 150 میلین تک کا اضافہ ہوا دنیا بھر میں ہر نو میں سے ایک آدمی کے پاس مناسب خوراک موجود نہیں یعنی 870 میلین لوگ غزائی قلت کا شکار ہیں دوسری طرف حالت یہ کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک میں سے ایک اشاریہ تین میلین ٹن زائع ہو جاتی ہے اگر اس زائع ہونے والی خوراک کو بچا لیا جائے تو یہ 870 میلین بھوکے افراد کیلئے کافی ہوگی کھانے کا زائع کرنا ایک سماجی بے ہی سی اور خدا کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے کھانے کو زائع کرنے سے ایک طرف ہم سماجی بے ہی سی کے ذریعے سے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوسری طرف زائع شدہ کھانے سے ماہولیات کو بھی سخت نقصان پہنچتا ہے ماہولیات کی ریپورٹ کے مطابق کلوبل گرین ہاؤس گیسو کا 10 فیصد زائع شدہ خوراک سے پیدا ہوتا ہے جو جانداروں کی صحت کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے ماہرین کے مطابق زائع شدہ کھانوں سے خارج ہونے والی مزیر سہد گیسز پلاسٹک اور تیل سے نکلنے والی زہریلی گیسو سے بھی زیادہ بتر ہیں اگر زائع شدہ خوراک کو زمین میں دفن کیا جائے تو اس سے میتھن گیس خارج ہوتی ہے جو کہ کاربن ڈائی اکسائٹ سے 28 گناہ زیادہ طاقتور ہے جب ہم کھانا زائع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدرتی وسائل کو زائع کر رہے ہیں جو اس کھانے کے حصول کے لئے استعمال میں لائے گئے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہوتلوں شادی ہالز اور ایسے مقامات پہ جہاں اجتماعی کھانوں کا انتظام ہوتا ہے انتہائی بدردی سے کھانا زائع کیا جاتا ہے کھانے کے زیا کے مناظر اگر دیکھنے ہو تو گلیوں کے کچھرک انڈیوں میں زائع شدہ کھانی کی اشیاء کے ڈھیر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تکلیف دے عمل ہے کیونکہ اسی معاشرے میں ہزاروں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے موجودہ روئیوں کا جائزہ لیں ہر سطح پہ جب بھی خوراکہ استعمال کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ضائع نہ ہو چاہے ہوتل میں کھانا کہا رہے ہوں یا گھر پہ خوراکہ استعمال کریں اسے ضائع ہونے سے بچائیں اپنی فیملی دوستوں اور معاشرے کے دیگر افراد تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے خوراک کے زیا کو بچا کر نہ صرف ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے بلکہ دوسرے انسانوں پہ رحم کا اظہار بھی کریں گے اور اپنے قیمتی وسائل کو بھی بچائیں گے اور ماحول کو بھی صحت مند رکھنے میں کردار ادا کریں گے